جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو یہاں پر آج کی روٹین یہ ہے کہ ابھی صبح اوٹ کر میں نے فریش ہو کے ابھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ اپنے لیے اور بیٹی کے لیے کیونکہ بیٹا تو جوب پر چلا گیا صبح سے اور اپنے لیے اور بیٹی کے لیے بھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور میری خیلپر بیا چکی ہیں وہ اپنا صفائی کر رہی ہیں اور میں نے پہلے کیچن ساپ کیا اور پھر ناشتہ میں نے بنایا بیٹی کے پیپر ہو رہے ہیں تو وہ اپنا آن لائن انجام ہو رہے ہیں وہ اپنا پیپر دے رہی ہے تو میں اپنے لیے اور اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بتائیں آپ کو روٹین کیسی لگی کل کی اور کمیٹس میں ضرورت آئیے گا تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے بھی ساتھ ساتھ اور پراتھا میں نے جنا رہی ہیں دو پراتھے اور دو ایک پرائک یہ ہیں اور ابھی کریں گے ناشتہ اور پھر باقی کرنے کے کام اور آج جب آپ سکت بات بھی شیئر کرنیے کہ بہت بڑا مسئلہ ایک ہو گیا ہے وہ میں آپ کو ہم کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی اور یہاں پر صبح کا ٹائم ہے تکبیباً دس ساڑھے دس کا اور ساتھ ساتھ یہ نیوز چل رہی ہیں اور ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں اور بینڈی کو بھی بلاری ہوں اور وہ اپنا پیپر دے کے وہ بول رہی ہے کہ میں آ رہی ہوں اور وہ ناشتہ کرنے میں بہت چور ہے اس کو بہت مشکل سے ناشتہ کروانا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ آئی ہے یہاں پہ زبردستی اس کو کھلانا پڑتا ہے تو آپ بھی بتائیں کہ آپ کے بچے اس لیے ناشتہ کرتے ہیں یا نہیں اور یہاں پر مجھے آج کہیں جانا ہے تو اس کے لیے ناشتہ واشتہ تکی ہوکے تو ابھی میں کریں ہوں تیاری یہاں پر میں اپنے کپر پریس کر رہی ہوں تو یہاں پر کپر پریس کر کے ساتھ ہی میں نے کھانا مانا بھی بنایا ہے تو دوپہر میں میں نے بنائی تھی تو رہی کیونکہ شام میں آج بنے گا سندھی پھلاو اس کی ریسیبی بھی آپ کو چینل پر مل جائے گی آپ ضرور دیکھئے گا بہت مزے کا اور بہت یمی پھلاو بنتا ہے یہ دوپہر میں میں نے بنائی تھی تو رہی اور اس کے ساتھ روٹی بنائی تھی موسیقی تو ابھی کھانے والے سے خارق ہو کے میں جارہا ہوں کہ اندھبام پہ کہ وہ کہاں کیا کہاں ہیں وہ آپ کو نے پھلاو رہی ہو کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو اسی کے ساتھ میں میں بھی جارہا ہوں باہت تو پھر وہ بھی ٹائم آنے پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا مسئلہ بنائے تو پھر میں جارہا ہوں پھر ایک پھرا کے باقش میں چرا موسیقی موسیقی یہاں پر میں ایک گھر آ چکی ہوں جس کام کے لئے میں گئی تھی اس لاتو شکر ہے کہ وہ ہو گیا ہے ہرکی نبیر نے ایک اپنٹا لگے گا جب وہ کام ہو جائے گا ایک گھر کے بعد میں اپنے آسکتی کہ مجھے کیا ٹینشن تھی اور چونتا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا وہ بعد میں آپ لوگ کے ساتھ برو شیئر کروں گی تو ابھی میں گھر پہ آ چکی ہوں تو پریبا نے ایک گھر اپنٹا لگے ہیں مجھے ابھی تھوڑا سا رام کروں گی اور پھر چائے بنائیں گے تو پھر باہر سے آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا رام کیا اور پھر میں اپنے لئے چائے بنائیں بیٹی ٹوشن چلی گئی تھی تو یہاں پر پھر میں ابھی چائے پینے لگی میں تو چائے پینے کے بعد پھر شام کا کھانا بناوں گی اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ویلوگز کیسے لگ رہے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پریے کیجے گا کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ جل سے جل حل ہو جائے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھیں چلیں ملتے ہیں اب کسی اگلی ریسپی میں اللہ حافظ